موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی آج ہم ایک پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی تکمیل تک اللہ تعالیٰ ہمیں محلت بھی عطا کریں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری خود رہنمائی فرمائیں کیونکہ قرآنِ مجید کی تفسیر کا یہ پروگرام ہے اس کو ہم لوگ ایک ایک صورت کر کے ہم اس کی تفسیر کریں گے ترجمہ اور تفسیر قرآنِ مجید کے خلاصہ اور خالی ترجمہ سے تو ہم لوگ کئی بار استفادہ کر چکے ہیں لیکن اس بار آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اور اپنے علم میں اضافہ کے لیے ایک نئی کوشش کی ہے اور اس میں ہم لوگوں نے اس طرح سے پروگرام بنایا ہے کہ روزانہ کوئی ایک صورت مکمل کریں اور پورے مہینہ میں پورے قرآنِ مجید کو مکمل کریں اب ایسا ہے کہ مختلف صورتوں کی کچھ آیات کم ہوتی ہیں اور جیسے صورہ بقرہ ہے بہت طویل ہے تو اس میں ماشاءاللہ اسی حساب سے ہم لوگ کریں گے اور تفسیر ہم لوگوں نے مختلف تفسیر سے استفادہ کیا ہے تفسیر ابن کسیر تفہم القرآن اور میرے اپنے والد کی کتاب ہے جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مارکٹس میں بھی ملے گی نور المبین کے نام سے تو انہی کا تفسیری ترجمہ بھی ہے اور یہ نور المبین کے نام سے ہے اس میں سے میں ترجمہ کروں گی جو لفظی ترجمہ اگر ہو بھی تو بھی ٹھیک ہے لیکن ان کا بامحاورہ ہے تو میں بامحاورہ ہی کر لوں گی اور جہاں جہاں ضروری سمجھا وہاں رکھ کر تفسیر بھی کر لوں گے اور سب سے زیادہ اچھی بات اس میں مجھے یہ لگی ہے کہ ہم خواتین کے لیے جو بھی اس کے اندر آپ کو لگے کہ مزید چاہیے ہے کہ تفسیر ہونی چاہیے تو آپ اس کو نوٹ کر کے چینل کو ای میل کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اور میں خود پھر انہی سوالات کے دوبارہ جوابات آپ کو دے دوں گی قرآن مجید کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے چینل کے لوگوں کے لیے ہم سب پاکستانیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے all over the world کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنا تلاوت کرنا سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا بحثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ہم نے قرآن مجید کو محض برکت کے لیے دعا کے لیے قسم اٹھانے کے لیے لڑائیاں نپٹانے کے لیے رکھ دیا ہے تو اس کا نقصان ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے کی جو ثواب اور برکت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے اس سے کسی کو اختلاف ہونے کی مجال بھی نہیں ہے لیکن جو پیغام ہے جو ایک منشور ہے جو ایک آئین ہے جو ذابطہ حیات ہے اس سے محض ایک چھوٹا سا کام لے کر اسی پر تسلی کر لینا کہ ہاں بس کام تو ہو گیا اب برکت حاصل ہو گئی یا یہ اس کی موجودگی ہی کافی ہے یا بچی کے سر پر رکھ کے رخصت کر دیا یا جب لڑائی جھگڑا ہوا تو سچا ثابت کرنے کے لیے یا عدالت میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف دے دیا اور سوچ لینا کہ بس جب کبھی بہت مشکل میں آگئے ضرورت میں آگئے تو کسی ایک آیت کو نکال کے اس کا وظیفہ کر لیا سمجھنا کہ اس کا بس یہی ایک کام ہے تو ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا مقصد نہیں ہے قرآن مجید پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں اور اصل میں یہ وہ امانت ہے یہ وہ پیغام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس فرمایا پچھلی تمام شریعتیں ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آخری کتاب بتانے سے پہلے سمجھانے سے پہلے تین سو چودہ شریعتیں آ چکی تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ان تین سو چودہ شریعتوں کو پھیلانے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شریعت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا یہ دعویہ کہ آپ نے ان پچھلی تین سو چودہ شریعتوں کے ساتھ یہ آخری ٹیکسٹ بوک یہ قرآن مجید آپ نے ہم تک پہنچایا اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے کا ویسے ہی اپنی امت کو اور اس وقت کے موجود لوگوں کو سنا دیا اسے تلاوت کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا بھی یہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ذمہ داریاں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹیز تھیں ان میں سے پہلی یہی تھی یطلو عالیم آیات ہی کہ وہ حضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق اے اللہ ان میں ایک ایسا نبی مبوض فرمانا جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے وَيُزَكِّهِمْ اب یہ تذکیہ نفس پھر انہی آیات کو عمل میں لانے کا نام ہو گیا اللہ تعالیٰ نے تلاوتِ کلامِ پاک یطلو عالیم آیات ہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز ہیں یہ یہی ہیں کہ تلاوتِ کلامِ پاک ویسے کے ویسے الفاظ سامنے پڑھ دیے جائیں سنا دیے جائیں اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابُ پھر انہیں کتاب سکھائیں گے یہ وہ نبی ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لوگوں کو اس کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات تلاوت انہوں نے فرمائی اب وہ جب کتاب کی شکل میں لکھی ہوئی موجود ہے اب یہ انہیں سکھائیں گے پڑھنا بھی سمجھنا بھی وَالْحِكْمَةِ اور جونکہ تُو الفاظ کو دہرہ دینا ہر ایک کو لفظی ترجمہ بتا دینا اور ہر ایک کا اس کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنا مقصد نہیں ہوتا یہ ایک نبی کی دانائی اور حکمت ہوتی ہے جو رب کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پڑھ کر بھی بتاتے ہیں کر کر بھی دکھاتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں کیسے کرنا ہے اور کس حکمت اور دانائی سے وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ ایک عام سے عام اور کم سے کم عمر کے آدمی سے لے کے ایک خاص الخاص اور معزز ترین انسان کے اندر اس کو اتارا کیسے جائے اس کو کر کے کیسے دکھایا جائے ہر ایک کے کالیبر کے مطابق وہ انہیں سمجھ میں کیسے لایا جائے آسان زبان ہو آسان طریقہ ہو بہت سقیل زبان بولی جائے گی بہت مشکل انداز ہوگا بہت مشکل الفاظ ہوں گے تو بس ایک گروپ آف پیپل اس کو اخذ کر سکیں گے باقی لوگ کیا کریں گے تو ایک عام فہم سی زبان ہو عام فہم سا طریقہ ہو اور حکمت کی بات بھی دانائی کی بات بھی یوں سمجھ میں آ جائے اور سبھی کو سمجھ میں آ جائے تو یہ امانت اللہ تعالیٰ نے سونپی جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے جس میں کہ حلال و حرام تھا جس میں کہ عبادات تھیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے غضبناک ہوتے ہیں کس بات پہ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے یہ سب تھا عبرت کے لیے پچھلے انبیاء کے قصے بھی تھے فلا انبیاء کی امتیں ایسا ایسا کرتی تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خضب جوش میں آیا اور ان پر عذاب نازل ہو گیا تو یہ ہماری عبرت کے لیے بھی تھا بہت سارے عامال ایسے ہیں جن پر کہ خاموشی اختیار کی گئی سہولت ہو گئی ایسے عامال ہیں جس پر کہ رب العزت بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ لوگوں کو جنت عطا فرماتے ہیں اللہ نے جنتیں بنائی ہیں اس کا تذکرہ ہے کتنی حسین بنائی ہیں اس کا منظر ہے کچھ معاملات اور کچھ عامال ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جہنم بنائی ہے سزا دی ہے جہنم کیا ہے اس کے اندر کیا ہوگا جہنمیوں کا کیا حال ہوگا یہ بھی قرآن میں بتایا ہے تو یہ سارے کے سارے عامال جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تعرف توہید سے لے کے اپنی زد شرک سے لے کے جنت جہنم سے لے کے پچھلے انبیاء کے قصوں سے لے کے اپنے قربت اور رضا کے طریقے اور اپنی محبت اور معرفت کے انداز کہ کیسے سکھایا جائے کیسے کون کون سا عمل ہے میری قربت کا کیا کیا طریقہ ہے یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجھا بھی دیئے بتلا بھی دیئے سکھا بھی دیئے اور اس کے بعد ان کو یہ امانت سونپ دی کہ اب آپ پھیلا دیجئے اور حجت الودا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو آپ نے سب لوگوں کی یہ گواہی مانگی کہ کیا میں نہیں اللہ کا کلام اللہ کا پیغام اللہ کی دیوی امانت پہنچا دی تو لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبے تمام حجات سے پوچھنے کے بعد اللہ کو اس کا گواہ بنا لیا کہ پوری کی پوری امانت پہنچا دی گئی اب عزیزانِ گرامی ہم ہر مسلمان کا ہم میں سے ہر مسلمان کا مرد و عورت کا یہ فرض ہے کہ اس امانت کو ویسے ہی قبول کریں جیسے کہ ہم تک پہنچی ہے ویسے ہی اس پر ایمان لائیں اس کو مانیں اس کو جانیں اس کو پہچانیں پھر اس کی تلاوت کریں اس پر عمل کریں اس کو سمجھیں پھر اس پر عمل کریں اور پھر اس کو پھیلائیں یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بیٹھے لوگوں کو جو آخری حج پہ موجودین تھے ان سب سے جب خطاب فرمایا تو ان سب کو حکم دیا کہ میری جانب سے جو میں آج تمہیں بتا رہا ہوں ایسا تم نے جا کر پھیلا دینا ہے پہنچا دینا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو سن رہے ہیں ان سے وہ لوگ زیادہ عمل کریں جن کو آپ جا کر سنائیں گے آپ کی زبانوں سے جو سنیں گے انبیاء کا ورثہ ان کا علم ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ یہ کتاب یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہماری ٹیکسٹ بک بنایا ہے یہ ہماری پہچان ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ایک یونیورسٹی میں ایک سٹوڈنٹ کو آپ داخل کرتے ہیں اس کو ایک پروگرام دیتے ہیں اس سیمیسٹر میں یہ سیلیبس ہے یہ ایجنڈا ہے اینڈ آف دی سیلیبس یا اینڈ آف دی سیمیسٹر تم کو اگزام دینا ہے اب ایک سیمیسٹر پورا ہو گیا ہے ایک سٹوڈنٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی میں نے تو امتحان نہیں دیا ہاں مگر میں نے اپنا نام داخلے میں دے دیا تھا فیس بھی پوری دیوی ہے تو کیا وہ یونیورسٹی اس سٹوڈنٹ کو ڈگری دے دے گی امتحان میں بھی بیٹھنے دے گی بلکہ امتحان تو اس نے لیا ہی نہیں دیا ہی نہیں کلاسز بھی نہیں لی داخل ہو گیا اس کا نام فارم بھرا گیا اس کا نام اس یونیورسٹی میں ایز ای سٹوڈنٹ آ گیا اس نے فیس بھر دی اب وہ مطمئن ہے کہ میں نے فیس بھری ہوئی ہے میرا نام تو نہیں کٹا ہے عزیزانِ گرامی ہمارا آج وہی حال ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو چکے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدلیلہ ہمارا نام تو کوئی نہیں کٹ سکتا کیونکہ پیدا ہی مسلمان ہوئے اب مریں گے بھی مسلمان تو کیا یہ جو سیلیبس ہے یہ جو ٹیکسٹ بک ہے یہ جو ہماری پہچان ہے یہ جو ہماری امانت ہے یہ جو اللہ کا پیغام ہے اسے ہم ریسیو ہی نہ کریں اسے ہم قبول ہی نہ کریں اسے ہم لاغو ہی نہ کریں اگر ہم اسے اپنے اوپر لاغو بھی نہیں کرتے ہم اس کو آگے پڑھتے بھی نہیں پھیلاتے بھی نہیں عمل میں لاتے بھی نہیں اور اگر عمل میں لاتے بھی ہیں تو ویسے ہی جیسے سنا سنایا ہے کبھی کوئی آیت تلاوت کر لی کبھی جا رہے ہیں تو جتنے بھی فیشنبل کیوں نہیں جتنے بھی قرآن اور حدیث سنت سے دور کیوں نہیں وہ سفر کرتے وقت قرآنی آیات ضرور یاد کرتے ہیں انہیں اپنی حفاظت چاہیے ہوتی ہے بچوں پر بھی دم کرنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی دم قرآن ہی میں سے چاہیے ہوتا ہے تو صرف اتنا سا فائدہ لینے کے لیے ہم بہت مطمئن ہیں میں اس فائدے نہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہی خدا نہ خاصتہ میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ یہ نہ کریں بات یہ ہے کہ اس امانت کا مقصد فوت نہ کریں اس پیغام کو پورے کا پورا ریسیو کریں اور اس کے زیل میں آنے والے سارے فائدے اٹھائیں اور وہ ایک مسلمان کا حق بھی ہے فرض بھی ہے اور شان بھی ہے ہم حامل قرآن ہیں ہم اہل القرآن ہیں ہمیں اللہ تعالی نے ان کا امتی بنایا ہے جن کی شان خود اللہ تعالی قرآن میں بیان فرماتے ہیں قرآن مجید کو اللہ تعالی نے حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے آپ کی اللہ تعالی نے خود قرآن کی حفاظت کو فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَا حَافِظُنَا خود اللہ تعالی نے اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا یہ کام بھی آپ کا نہیں ہے پچھلی تین سو چودہ شریعتیں الہامی کتابیں تحریف ہو چکیں بدل چکیں کس نے بدلیں وہ نبی جب تک تھے تلاوت کرتے رہے سمجھاتے رہے پڑھ کر سناتے رہے لوگوں کو اللہ کی امانت پیغام پورا پہنچاتے رہے اس نبی کے اس پیغمبر کے جاتے ہی انبیاء نے بھی جب تک کہ وہ رہے ان کے بیچ یہ کام کرتے رہے ان انبیاء کے جانے کے بعد اس امت نے اپنی مرضی سے تحریف شروع کر دی اور بعض اوقات ان کی موجودگی میں بھی لیکن اس قرآن کو قیامت تک جونکتوں جیسے نازل ہوا ویسے کا ویسے رکھنے کا وعدہ خود اللہ نے فرما دیا اس قرآن مجید کو اللہ تعالی نے خود بہت سارے نام دے دیئے تقریباً 54 54 کا ذکر تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہود کی آیت سیمنٹین ہے وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَّا رُمَا وَعِدُهُ جو کوئی قرآن کے ساتھ کفر کرے گا وہ تو جہنمی ہے اب یہ بات سبھی پہ لاغو ہوتی ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی ہو گیا دوسرے اس کو سمجھنا بھی اتنا ہی لازمی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں کیا ان کے دلوں پر کفل لگے ہیں ہم نے ایک اور جگہ فرمایا ہم نے اس مبارک کتاب کو تیری طرف اتارا تاکہ لوگ اس میں غور و خوص کریں اور اکن مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لئے ہیں جنہوں انس کے رہنوماں ہیں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ سورہ آراف کے آیت ون ففٹی ایٹ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں تو یہ کلام یہ قرآن سب ہی کے لئے ہے جنوں کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی اور آخری بندہ بھی جو قیامت تک پیدا ہوگا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوگا اب ہم لوگ جو مسلمان ہیں اس گروپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے اس کو سمجھائے اس کو پھیلائے اور سمجھنے اور سمجھانے کے بیچ اس پر عمل بھی کریں اس کی تلاوت کریں اس کو سمجھے اور پھر اس کو دوسروں کو بھی سمجھائے تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کنتم خیر امت اخرجت لناز بہترین امت بنایا اور درمیانی امت یعنی کہ بہترین امت بنایا کس لیے تاکہ تم نیکی کا حکم دوگے اور برائی سے روکوگے اور اس میں قرآن کی شرح کرنے والا قرآن کو سمجھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح جانشین ان کی جگہ پر یہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خود فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیں سکھانے کے لئے مبعوث فرمایا اور یہ گواہی بھی دی کہ انہوں نے نہ صرف سکھایا ہے بلکہ وہ اس قدر ہمدرد ہیں رعوف اور رحیم ہیں اور وہ اس کلام کو ایک ایک بندے کے اندر ڈال دینا انڈیل دینا چاہتے ہیں اور اس ذکر کو اللہ تعالیٰ کا امانت سمجھ کے اللہ کا ذکر سمجھ کے اس کو انہوں نے یوں سوارا ہے اور یوں عمل کر کے دکھایا ہے کہ اگر آج بھی کوئی مسلمان وہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی امتی ہونے کا حق ادا کرتا ہے ان کا صحیح جانشین ہے ان کا وارث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ مال نہیں ہوتا علم ہوتا ہے اور نبوت نبوت کی وراست علم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضت معاز کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے آپ نے پوچھا کہ معاز کیسے فیصلہ کروگے یعنی کوئی بھی مسئلہ آتا ہے آپ گورنر ہیں قاضی ہیں تو کیسے فیصلہ کریں گے تو حضرت معاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قرآن میں سے تو آپ نے فرمایا اور اگر قرآن میں نہ پاؤ تو کہنے لگے سنت میں سے آپ کی احادیث مبارکہ میں سے آپ نے پوچھا کہ اگر سنت میں بھی نہ پاؤ جیسے آج کل بھی کئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے یعنی کوئی ایسا واقعہ جو ان کے حضرت معاز کے سامنے نہ ہوا ہو اور مسئلہ ایسا درپیش ہو تو پھر کیا کروگے تو حضرت معاز فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اشتہاد کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی کہ الہی انہیں توفیق عطا فرماؤ کہ یہ تیرے حکم کے مطابق اور تیرے حبیب کی سنت کے مطابق فیصلہ فرمائے اور جو یہ سوچیں گے جو اشتہاد کریں گے تو یہ بھی قرآن و اور فخر فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اگر قرآن کی تفسیر میں نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ یعنی اشتہاد کے لئے جیسے آپ نے ان پر فخر فرمایا تو اقوال صحابہ کی بہت اہمیت ہے قرآن مجید کی تفسیر بہترین تو قرآن ہی سے ہوتی ہے یعنی آپ ایک آیت بسا دوسری آیت میں زیادہ تفسیر سے آئی ہوئی ہوتی ایک حکم آیا ہے اس کے بعد دوسرا حکم جو آیا ہے وہ اسی حکم کو مزید شرحہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو قرآن کی تفسیر احادیث سے ہوتی ہے آپ نے فرمائے کہ مجھے قرآن اور قرآن کے جتنا اور عطا کیا گیا ہے اور یہ جو قرآن کے جتنا اور ہے یہ احادیث مبارکہ ہیں اللہ تعالی نے خود آپ کی تربیت فرمائی تو آپ کی جو سنت ہے جو آپ کرتے رہے جس پر آپ نے حکم فرمایا جس پر آپ خاموش بھی ہو گئے وہ بھی حدیث کا درجہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال آپ کی حدیث مبارکہ اگر کسی بھی آیت میں تفسیر میں ملتی ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں پھر تو کوئی تردد ہی نہیں لیکن اگر نہ ملیں تو پھر آپ نے فرمائے کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے یہ جس کو جس راہ پہ چلا دیں روشنی راہ ہدایت مل جائے گی تو کسی بھی صحابی کو آپ فالو کر لیں یا ان کے اقوال کو آپ فالو کر لیں تو بھی تفسیر میں آسانی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کے لئے دعا فرمائی فرمایا کہ اللہم فقہ فی الدین وعلم تاویل الہی اس کو دین کی سمجھ اتا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم بھی اتا فرما یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر قرآن کو آپ کو جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی آپ تلاوت فرماتے پھر اس کے بعد یعلم من کتاب والحکمہ کے مطابق آپ اسے سمجھاتے تفسیر فرماتے جیسے جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھاتے تھے اور پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جیسے دعا فرمائی ایسے ہی حضرت معاذ کو دعا فرمائی ایسے ہی جب آپ کسی صحابی سے بہت محبت فرماتے یا انہیں بہت پیاری دعا دیتے یا جب کبھی انہیں رخصت کرتے تو یہ دعا فرماتے اللہ اسے دین کی سمجھ حطا فرماتے اور خود آپ صلی اللہ علیہ دین کی سمجھ میں بھی سب سے بڑی سمجھ قرآن کی سمجھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعا فرمائی تو پھر ساتھ ہی میں اس کا اضافہ فرمایا وَعَلِّمُ تَعَوِيل اور انہیں قرآن کی تفسیر بھی سکھا دیجئے تو ویسی تفسیر جیسے کہ اللہ کی منشاہ وہ سکھا دیجئے اسی طرح بنی اسرائیل روایات جو ہیں ان کی ہیں بھری پڑی ہیں اکثر لوگ ان کی روایات کو لے لیا کرتے تھے صحابہ کرام نے بنی اسرائیل کی روایات کو تقسیم کر دیا اور تفسیر کرتے وقت وہ ان روایات کو لینا جائز سمجھتے تھے جن کی تصدیق قرآن میں ہوئی اسی روایات وہ تفسیر میں نہیں لیتے تھے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ محکمات یعنی واضح حکامات رکھیں کچھ متشابہات بھی رکھیں اب جو جو متشابہات ہیں ان کے لیے اللہ کے حبیب نے صاف سیدھا حکم فرما دیا کہ ان پر ایمان لانا ہے اور جو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے کا ویسے ماننا ہے اور اس جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کیوں ہے کیسے ہے کتنے تھے کتے کا رنگ کیا تھا حضرت عبراہیم علیہ سلام نے جو پرندوں میں اللہ کے حکم سے جان ڈالی تو وہ کون سے پرندے تھے حضرت موسیٰ کی لاتھی کون سے درخت کی تھی لکڑی کون سی تھی اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے رنگ کیسا ہے کیا سائز ہے کوئی ضرورت نہیں جتنا اللہ تعالیٰ بتایا جن کا تم ویسے ایمان لو محکمات میں تو یہ تردد بہت محتاط ہوا کرتے تھے اس لیے کہ کوئی ایسی بات نہ کہتے جو اللہ کی منشانہ ہو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بلند پایا صحابی ہیں مگر وہ خوف رکھتے تھے وہ قرآن کی تفسیر سے ڈرھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ کون سا آسمان مجھے سایا دے گا کون سی زمین مجھے بنا دے گی اگر میں نے آیت کا ترجمہ اور تفسیر وہ کر دی جو اللہ کی منشانہ ہو عزیزانی کرامی ترجمہ تو پھر بھی قابل برداشت ہوتا ہے مختلف لوگ اس میں اپنی رائے نہیں ڈالتے ہیں تفسیر میں رائے زنی کی گنجائش نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کو آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی اس میں رائے ڈالتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے اس لئے تفسیر کرنا قرآن کی تفسیر کرنا ایک بہت بڑی امانت بھی ہے ایک بہت بڑا کام بھی ہے اس میں آپ کی رائے بزرگ آپ کے جو بھی نام لگا ہے جو آج کل مسلمانوں میں ہے کہ میں اس فرقے سے ہوں اب اس کے امام نے یا ان کے بزرگ نے یہ فرمایا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی نہیں تو حدیث سے ہوگی اور نہیں تو اقوال صحابہ سے ہوگی عربی کا بیسٹ ترجمہ عربی ہی میں ہوگا اور کم از کم آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اس کا ریفرنس کیا ہے شان نزول کیا ہے اس کے آگے پیچھے کیا ہے قرآن کریم کی کل چھے ہزار آیات ہیں تین لاکھ چالیس ہزار سات سو چالیس حروف ہیں قرآن کریم کی چھے ہزار سات سو چالیس حروف ہیں تیس سپارے ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن صحابہ کی قرآن کے مطابق سات منزلوں پر ہے ایک ایک صورت کو قرآن کا ایک ایک حصہ کہا جاتا ہے اس کی جمع صور ہے آیت آیات آیت کی جمع ہے آیت کے لفظی معنی نشانی کے ہیں علامت کے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ اللہ کے کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہم سب کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کا حکم دیا ہے اور علامہ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے فرمایا قرآن میں ہو غوت ازن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار جب قرآن کی تفسیر کرنے ہم نکلتے ہیں یا جب ہم اپنے آپ کو اس کام کے لئے چنتے ہیں تو پھر یہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہی لے لیتا ہے وہ مصبب الاسباب ہے نیتوں کا مالک ہے وہ چونٹے اور ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے اللہ کرے کہ وہ ہم سے بھی اپنی کتاب کی تفسیر ویسے کرا دے جیسے اس کی منشاہ ہے اور ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمال لے کیونکہ اس قرآن کو چھوڑ کر ہم دنیا میں خوار ہوئے ہیں اس قرآن کو اپنا کر اس قرآن کو اپنی ذاتی زندگی میں اپنی حکومتوں میں اپنے گھروں میں اپنے اداروں میں عمل میں لاکر ہم نے پوری دنیا پہ کئی سو سال تک حکومت بھی کی ہے اور آج جو ہم زوال پذیر ہیں تو اس قرآن کو چھوڑ کر ہیں عزیز آنے کرام ہم آج اس پہلے ہی دن پہلے ہی پروگرام میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اب تک جیسی عمر بتائی بیٹھ گئی اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام اس قرآن کے نام عمر کا کچھ حصہ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے اللہ ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمائے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ